دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریبوٹکس میں پہنچ گئی ہے اور ہم انسانی سماج کا جو بنیادی ترین مسئلہ ہے سینیٹیشن کا، ڈرینیج کا، سیوریج کا اس میں فسے ہوئے ہیں یہ ایک علمیہ سے کم نہیں ہے اور اس کے دو بڑے مجرم ایک جو اگزیکٹیفز ہوتے ہیں جو پار میں ہوتے ہیں ان کی جو پلٹیکل سائیڈ ہے اور جو اگزیکٹیف سائیڈ ہے اور دوسرے خود وہ عوام جو سماجی اور اجتماعی معاملات سے بے نیاز رہتے ہیں لا تعلق رہتے ہیں اور آواز موثر آواز نہیں اٹھاتے کہ جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، صاحبان اختیار ہوتے ہیں ان تک وہ آواز پہنچے اور اس کو وہ فیل کریں ہمارا سارا کا سارا پریشر ہوتا ہے ہم پلٹیکل جو قیادت ہے اس پر ڈالتے ہیں حالانکہ جو اگزیکٹیفز ہے وہ اگزیکٹیف کرتے ہیں اور جو اگزیکٹیف اگزیکٹیف کرتے ہیں وہاں یقین جانئے دنیا کی بدترین بیروکریسی پاکستان کی ہے اور یہاں کرپشن ہے، انیفیشنسی ہے، میرٹ کی کوئی نہیں ہے اور انجینئرز کا حال آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اٹھا کر دیکھ لیں وہ ہماری تنقید کا نشانہ نہیں بنتے ہم جو پلٹیکل ایکٹرز ہوتے ہیں جو سٹیج پر لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر ہم ان پر زور ڈالتے ہیں ہمارا زور بھی انہی پر بنتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے اندر اتنی ضرور اہلیت پیدا کریں کہ وہ انجینئرز کو، اگزیکٹیف کو گائیڈ کر سکیں اپنا ویجن بتا سکیں، سمجھا سکیں اور اس کے مطابق اگزیکٹیف کو چلا سکیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت گجرات کے جتنے سرکردہ ایسوسییشنس ہیں ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں ان کے سربراہ یہاں موجود ہیں اور اس مسئلے کے حوالے سے موجود ہیں جو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے پورا پاکستان بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہے اور اس پر احتجاج جاری ہے ہم یہاں جو اپنا انسانی سماعت کا بنیادی مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھیں لیکن ہمارا یہ بیٹھنا بھی بلیسنگ ہے ڈائلاغ ہوگا اور ڈائلاغ کی جو نومس ہیں جو بنیادی اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں اس کو ہم سب نے ملحوظ رکھنا ہے جذبہ فورم کا یہ پلیٹ فارم اسی صورت میں گروہ کر سکتا ہے کہ جب ہم اچھی روایت قائم کریں اختلاف سنیں اور شہستگی کے ساتھ اختلاف کریں دوسرے کی ذات پر برائراز حملہ نہ کریں ہمارے رونز میں بھی یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ کروس ٹاک نہ ہو کسی کی ذات پر حملہ نہ ہو اور ہم نے بنیادی طور پر پانچ منٹ رکھے ہیں پانچ منٹ کافی ہوتے ہیں پانچ منٹ میں آپ اپنا بتا سکتے ہیں کہ گجرات کا سیوریچ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں مختلف حکومتوں میں رہنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں انہوں نے کیا کانٹریبیوٹ کیا اور کیا نہیں کر سکے جب بارش ہوتی ہے پانی صرف سڑکوں پر کھڑا نہیں ہوتا یہ گھروں میں داہل ہوتا ہے یہ لوگوں کی املاک کو تباہ کرتا ہے لوگوں کی کاروبار خراب ہوتے ہیں دکانوں کے اندر جاتے ہیں یہ پوری کی پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے اور شاید متاثر اس حد تک کرتا ہو کہ کئی مہینوں تک بندہ اس سے نکل نہیں پاتا سٹیج میں دیکھتے ہیں تمام موضوع مرمان اور ساری آڈیئر سب سے پہلے لیے سب کا بہت شکریہ کہ ہمارے بلانے پر جذبہ نے یہ کام شروع کیا کہ ہم گجرات پر اٹیکشن بلا کریں جو ہیں گجرات کی تحمیل و ترقی کے لیے اس کا ادراد کرائیں ایک میں ریکویسٹ ہے دو چیزیں جو متسر اپنی بات کروں گا پویسٹ یہ ہے کہ یہ بڑے ایسے بعد ایک کام شروع کیا گیا ہے یہ ابھی اس کا آواز ہے کہ گجرات کے جتنے بھی مسائلہ ہوئے جہاں ہمیں کوشل ایشو ہوگا اس حوالہ سے ساری سیاسی جماعتوں کے دور سوشل سوشائیٹی کے لوگ جتنے بھی اور ریقلنٹیشن ہے اس کو ہموں بھی کٹھا کریں گا مل بیٹھ کے ڈائل آگ کے ذریعے کسی نتیجہ پہ پہنچنے بھی کوشش کریں گے یہ کٹھا یہ فورم دعا نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں کٹھا کر کے تو الزام تراشی کرنی ہے اور تنقید کرنی ہے یہ ایسا فورم نہیں ہے یہ فورم ہم نے مل کے کسی نتیجہ پہ پہنچنا ہے اور میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ ساری جو گفتگو ہے اس کا مرسط تھا اس کام کے لیے رفت پیدا کرنا یہ رفت بڑا ضروری ہے کہ ہم دوستہ بھی اس پچیس سال میں کہاں پہ کھڑے ہیں اور کہاں تب ہوتا چلا آرہا ہے کیونکہ ابھی بھی مازد کے ساتھ ستر پرسنٹ اسی پرسنٹ گفتگو اسی بات پہ ہوئی ہے کہ ہم زیرو پہ کھڑے ہیں جبکہ پچیس سال میں اس ملسوبے پہ اردھون بیان آتے ہیں یہ علمہ فکری ہے اور آپ کو گزارش ہے کہ آجدہ سے بھی جو بھی مذاکرہ کے نقاض ہو کوشش کریں کہ جو اسطلاف ہے وہ اس طرح سے ہو کے کنسٹرٹیل پوائنٹ آبیو کے ساتھ بات کی جائے محضر طریقے سے بات کی جائے تاکہ اس طرح کے مذاکرے سے نقاض ہو جائے اور ہمارا مقالمہ بھی میچور ہو کر دیتا بہت شروع ہے